اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونماتہ ومکفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ ٹرو اسلامیک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں بالوں کا گرنا بالوں کا ٹوٹنا یا بالوں میں سے ایک دم چمک ختم ہو جانا یا سر کے اندر مختلف طرح کی بیماریاں یا بہت زیادہ ڈینڈرف آ جانا تو عزیز دوستو آپ یہ طریقہ کر کے دیکھیں انشاءاللہ بحکمہ ہدا آپ کے بال گرنا بھی ختم ہوں گے آپ کے بال اگر بہت زیادہ ٹوٹ رہے تھے تو وہ بھی مکمل طور پر ٹوٹنا ختم ہوں گے یا اگر آپ کے بالوں کی جڑے بہت زیادہ ویک تھیں تو وہ بھی سٹرانگ ہونا شروع ہوں گی اور آپ کے سر میں نئے پورز بھی بننا شروع ہوں گے جس سے نئے بال اگنا بھی شروع ہو جائیں گے بال بھی انسان کا عقص ہوتے ہیں اگر اچھے بال کسی کے پاس ہوں تو وہ دیکھنے میں زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن آج کل کی مصروف دنیا میں اور پولوشن سے بھری ہوئی دنیا میں ہمارے بالوں کا گرنا یا بالوں کا ویک ہونا یا بالوں میں سے چمک ختم ہو جانا شروع ہو چکا ہے ڈرمٹالوجسٹ کا یہ ماننا ہے کہ اگر کوئی انسان بہت زیادہ ٹینشن لے یا بہت زیادہ سوچ میں بھی پڑھا رہے تو اس کے بال بھی گرنا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال گرنا ختم ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ کوئی آئل لیں وہ کسی بھی چیز کا آئل ہو سکتا ہے آلیف کا ہو کوکونٹ کا ہو زیتون کا ہو کوئی بھی تیل ہو اس آئل سے اچھی مقدار میں اپنے سر میں مالش کریں اور مالش اس طرح سے کریں کہ آپ کے بالوں میں سے تیر رسنا شروع ہو جائے اگر ہم بات کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئلنگ یا مساج کیسے کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بائے ہاتھ کے اوپر تیل ڈالتے تھے اور شہادت کی انگلی سے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے سب سے پہلے وہ تیل دائیں بھوے کے اوپر لگاتے تھے یعنی کہ رائٹ آئیبرو کے اوپر سب سے پہلے آئل لگاتے تھے اسی طرح اس شہادت کی انگلی سے پھر بائیں بھوے کے اوپر آئل لگاتے تھے اس کے بعد دائیں آنکھ کی پلکوں کے اوپر تیل لگاتے تھے اور اس کے بعد بائیں آنکھ کی پلکوں کے اوپر شہادت کی انگلی سے تیل لگاتے تھے اس کے بعد سر پہ تیل لگانا شروع کرتے تھے جو کہ دائیں جانب پہ پہلے تیل لگاتے تھے اس کے بعد بائیں جانب پہ سر پہ تیل لگاتے تھے یاد رکھیں وہ تیل اس حد تک ہونا چاہیے کہ آپ کے بالوں میں سے وہ رسنا شروع ہو جائے اس کے بعد ایک کپڑا لیں اور اپنے بالوں کو اچھی طرح سے باندھ دیں یعنی کہ اپنے سر کو اچھی طرح سے اس کپڑے سے باندھ دیں اور اس کپڑے کی وجہ سے آپ کے سر میں گرمائی شروع ہو جائے اور دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ اچھے شیمپو اچھے کنڈیشنر کے ساتھ اپنے بال واش کر لیں یہ عمل آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ با حکم خدا آپ کے بال گرنا بھی ہتم ہوں گے اللہ پاک کے حکم سے آپ کے بال مضبوط بھی ہوں گے آپ کے سر کی ڈینڈرف بھی ہتم ہوگی اور اگر آپ کے بال گرنا شروع ہو چکے تھے تو وہ بھی مکمل طور پر رک جائیں گے یاد رکھیں جیسے کسی بھی زمین کو جب تک آپ پانی نہیں دیتے اس میں سے اناج نہیں نکلتا اسی طرح آپ کے سر کی کھیتی پہ تب تک بال نہیں اگئیں گے جب تک آپ اس کا تیل نہیں دیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص رات کو سوتے ہوئے اچانک بیدار ہو اور یہ کلمات پڑھ لے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہی اسی کے لیے ہے اور ہر قسم کی تعریف بھی اسی کے لیے ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں بھی اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کی مرضی کے بغیر نہ ہی کوئی انسان نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی برائی سے بچ سکتا ہے اور بے شئے کہ طاقت اللہ کی دیخوئی توفیق ہے اور اے اللہ مجھے بخش دے جو شخص یہ کلمات پڑھ لے اس کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ کے حضور و دعا قبول ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوگی اگر وہ وضو کر کے نماز پڑھے گا اس کی نماز بھی قبول ہوگی تو جب بھی رات سوتے ہوئے اگر آپ کی آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھیں اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں اللہ کے ہاں وہ ضرور قبول ہوگی اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اگر آپ کو اپنے حفظ اگر آپ کو اپنے حفظ اگر آپ کو اپنے حفظ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے انگر میں ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالہ مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائل اور علام ہیں اے مالک و مولا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالہ مال فرما اے مالک جو ان پر مسائل اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک و مولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالہ مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکارت جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تک سے دعا مانگتے ہیں مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نمت سے مالا مال فرما مالک ملک پاکستان کو اجتقام عطا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہوالعالمین حمد اور حوصلہ عطا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے جتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و عیاء عطا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد عطا فرما اے مالک مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکہ حدرادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما اللہم ربنا تکبل منہ انکہ انتا السمیع العظیم وتبع علینا یا مولانا انکہ انتا التباب الرحیم